لاہور میں پرویز الہی کے گھر پر پولیس آپریشن ناکام چودری پرویز الہی کو گریفتار نہ کیا جا سکا آپریشن آٹھ گھنٹے تک جاری رہا پولیس نے آدھی رات کو گھر پر دھاوا بولا بکترون گاڑی سے دروازہ توڑ ڈالا اہلکار ظہور پیلس کی دیوار کوت کر اندر داخل ہوئے خواتین اہلکاروں کے ساتھ گھر کی تین بار تلاشی لی پولیس نے خواتین سمیت پچیس ملازمین کو حراست میں لے لیا گھر کے اندر سے پولیس پر پتھراؤ اور پانی پھینکا گیا اہلکاروں پر پتھراؤ اور تشدد کی الزام میں پرویز الہی سمیت انیس افراد کے خلاف پر چکڑ گیا دہشتگردی اور اقدام قتل سمیت تیرہ دفات شامل مقدمہ سیو اینٹی کرپشن کی مضیعت میں درچ کیا گیا پرویز الہی کا پولیس آپریشن کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ صدر پیٹی آئی کے وکیل آج لہور ہائی کورٹ پر درخواست دائر کریں گے آمر سعید کہتے ہیں سمانت تباوجود کرپتاری کی کوشش توہین اطالت ہے توہین اطالت کی درخواست سے دائر کی جائیں گی عمران خان کی پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی شدید مضمت کہا یہ سب پیٹی آئی کو کرش کرنے کا لندن پلان کا حصہ ہے پہلے میرے گھر پر حملہ کیا اب پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا گیا مشرف کے مارس اللہ میں بھی ایسی بربریت نہیں دیکھی آئین اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے آج قوم کو اپنا لاحے عمل دوں گا چھاپے اور گرفتاریاں مذاکراتی عمل کو بیمائنے بنا رہی ہیں عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں مذاکرات جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے فواد چودری کا ٹوئٹ سوال کیا حکومت محول بہتر رکھنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی تو بڑے فیصلے کیسے کرے گی اسد عمر نے پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کو حملہ قرار دے دیا کہا رات کو پرویز الہی کے گھر پر حملہ کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اب آپ میں اپنے لئے نفرت کو بڑھانے کے علاوہ اور کیا حاصل کیا پرویز الہی کے گھر بکتر بند گاڑیوں سے دھاوہ فصائیت ہے چودری برادران کو لڑوانا سیاسی سازش کا حصہ ہے شیخ رشید کہتے ہیں ملک و قوم کی ضرورت آئین و قانون ہے حکومت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتی ہے قوم اسمبلی میں جمعہ بزار لگا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاقراتی ٹی میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ کر سکی مذاقرات کے دوسرے دور کے بعد ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کا معاملہ مسید آگے پڑ گیا حتمی تاریخ کے لئے تیسرا راؤنڈ بنگل کو ہوگا الیکشن کی تاریخ پر دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ تاریخ انصاب کا حکومت سے قومی اور سمائے سمیہ تحریب کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف نے اہم مشاورتی جلاس آج لاہور میں طلب کر لیا وفاقی وزیر خزانہ ساگدار پی ٹی آئی سے مذاقرات اور بریفنگ دیں گے اہم بیٹھک میں نون لیگ کے قائد نواز شریف اور مرن نواز سمیت پارٹی کے دیگر سینئر رہنما شریک ہوں گے لانگ مارج اور توڑ پھوڑ کے اس پولس نے عدالت کو نوٹس کی تعمیل سے مطالق آگاہ کیا بتایا امران خان کو نوٹس کی تعمیل قانون کے مطابق نہ ہو سکی دسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد نے نقول فرام کرنے کے لیے امران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتی ہے تیس مائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدا ہے شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنانے کے لیے دسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد میں تو شخانہ فوجداری کیس کی سماعت وغیر کاروائی کے ملتبی ایڈیشنل سیشن جج حمایو دلاور کی چھٹی کے باعث سماعت نہ ہو سکی آئندہ سماعت پر درخواست کے قابلے سماعت پر دلائل دیے جائیں گے کراچی میں آدھی عبادی کو گنا ہی نہیں گیا چالیس فیصد عبادی میں خانہ شماری نہیں ہوئی سب کچھ سوائی حکومت کی زیرے نگرانی ہو رہا ہے حافظ نیم و ریمان کی پریس کانٹرنس کہا جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گنا جائے سوڈان سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی جاری مزید ستانوے پاکستانی شہری پورٹ سوڈان سے کراچی پہنچ گئے خصوصی تیارہ جدہ کی راستے پاکستانی کو واپس آیا گزشتہ روز دو سو انسٹھ شہری پاکستان پہنچے تھے پاکستان میں منگی پاکس پر حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے ہیں علمی دارہ صحت کے مطابق منگی پاکس پر پاکستان میں ابھی صورتحال جنم لے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تابون کریں گے لیپ ٹیسٹنگ اور داخلی راستوں پر ٹیسٹنگ کٹ دینے میں مدد فرہام کی جائے گی ملک میں کرونا کے مزید سنتیس نائی کیسز ریپورٹ مذبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ ایک دین ہو گئے این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے تین ہزار دو سو چہتر ٹیسٹ کے گئے سات مریضوں کی حالت تشویش نہ کراچی سینٹرل جید میں منشیات کی سپلائی قیدیوں کے خانوں میں منشیات چھپا کر بیرکوں تک پہنچائی جانے لگی حکام کے مطابق قیدیوں کے خانوں سے آنے والے خانوں میں منشیات پائی جاتی ہے منشیات کو گولیوں کی شکل میں سالن میں ڈالا جاتا ہے پی آئی اے کے تیارے میں باتروم اور کچن میں گندہ پانی اُبل پڑا عملے اور مسافروں کا شدید مشکلات عملے نے لاغ بک میں صورتحال درج کر دی راجن پور میں نیجی گودام سے سات ہزار بوریاں برامت انتظامیہ کی گندوں کی زخیرہ اندوسی کرنے والوں کے خلاف کاربائی گودام سی زبت گندوں کی مالیہ چھے کڑوڑ بیاسی لاکھ پچاس ہزار روپے بتائی چاہتی ہے تلیف علاقوں میں باطلوں کی ڈیرے سندھ پنجاب اور بلوچستان میں مزید بارش متوقع کراچی، ہیدر آباد اور دھر میں بارش کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ، گلکت بلدستان اور ازاد کشفی میں مطلع عبرالود رہنے کا امکان ترکیہ جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ کا افجتہ کر دیا گیا ایکیو پاور پلانٹ کو جوہری ایدن کی ترسیل ہونے کے بعد نیوکلئر پاور پلانٹ کا درجہ مل گیا ترک صدر کا خصوصی تقریب میں نیوکلئر اسٹیٹس حاصل کرنے کا بقائد آئیلان کا ترکیہ اب ان ممالک کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے جو دنیا میں نیوکلئر پاور رکھتے ہیں تقریب میں روسی صدر کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرک کر سعودی عرب سے تعلقات بحال ایران کی دوسرے موالک کے ساتھ قربتیں بڑھنے لگیں ایرانی صدر بارہ برز بعد شام کا دورہ کریں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر دوہزار گیارہ کے بعد پہلی مرتبہ شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے معاشی تعاون سمیں دیگر محاہدوں پر دستخت کی جانے کا امکان ظلفکار علی بھٹو کی پوتی اور مرتبہ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کا نکاح ہو گیا فاطمہ اور جبران کی نکاح کی تقریب کراچی کلا کے کلپٹن میں ہوئی بھائی ظلفکار جنیر نے سوشل میڈیا پر بہن کی نکاح کی تصویر شیئر کی نیخاہ شاک کا اظہار بھی کیا اور رکھس کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے پنجابی بھنگڑا ہویا لڈی ڈاچی پشتنوں کا اتنڈ سندھی ریوائیتی رکھس اور بلوچری لیوہ چاروں صبحوں کی سکاوت کے رم نمائیا